بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے والے ہیں کینن کے ایم ففٹی کیمرہ کا اور مجھے یہ کیمرہ یوز کرتے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ ایک سال یوز کرنے کے بعد میرے اس کیمرے کے حوالے سے کیا ریویوز ہیں اور آپ کو یہ کیمرہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کیمرے کی پرائس اور پاکستان میں تقریباً اس کیمرے کی جو پرائس ہے وہ ہے ایٹی نائن تھاؤزن ٹو نائنٹی تھاؤزن تک یا نائنٹی فائف تھاؤزن تک آپ کو یہ کیمرہ مل جاتا ہے انڈیا میں پرائس چینج ہوگی اور یو ایس اے یو کے وغیرہ میں اس کی پرائس ڈالرز میں ہوگی دوسرا بات کریں اس کیمرے کی بیلڈ کوالٹی کی تو اس کیمرے کی جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور مجھے یہ کیمرہ یوز کرتے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا اور ایک سال میں مجھے اس کیمرہ میں ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں آیا اس کیمرے کا جو سنسر ہے وہ تقریباً چوبیس ٹونٹی فار پوائنٹ وان میگے پکسل کا ہے اور اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں آٹو فوکس بہت ہی اچھا ہے یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ ایم فیفٹی پہ بن رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں کیمرے سے سائیڈ پہ ہوں گا تو اس کا فوکس ہٹ جائے گا اور جب میں دوبارہ ہوں گا تو میرے چہرے پر فوکس ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیمرے کا جو فوکس ہے وہ آئیز اور فیس کیوں پر ہے اور آٹو فوکس پر یہ کیمرہ اس وقت چل رہا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے یہ فوکس کر رہا ہے چہرے کو اور بڑے اچھے طریقے سے یہ فوکس کر رہا ہے اس میں کینن کا فاسٹ ڈیجک ایٹ ایمج پروسیسر جو کینن نے کسی بھی کیمرہ میں لگایا تھا تو وہ ایم فیفٹی میں لگایا تھا اور اس سے جو ہے آپ کی ایمیجز کی کالٹی بہت بہترین ہوتی اس کیمرے کی بیک سائیڈ پر جو آپ کو ایل سی ڈی ملتی ہے اس کے اوپر آپ ٹاچ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کیمرے کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں ٹاچ اس کیمرے کا بہت اچھا ہے ایک سال سے میں یوز کر رہا ہوں ابھی تاک اس کا ٹاچ وغیرہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا اس کیمرے میں آپ 4K تک الٹرا ایچ ڈی جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کیمرے کا ایک ڈرابیک یہ ہے کہ اس میں جب آپ 4K شوٹ کرتے ہیں تو جو اس کا کروپ ہے وہ زیادہ ہے مطلب ابھی آپ کو جو ایمیج یہ نظر آ رہی ہے اگر یہ 4K میں ہو تو کافی زیادہ ایمیج جو ہے وہ کروپ ہو جائے گی تو 4K میرے خیال سے تو اس کا یوزیبل نہیں ہے لیکن الٹرا ایچ ڈی انیس بیس دس ایسی کی جو ریزولیشن ہے اس پہ آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اس پہ جو کالٹی ہے وہ بہت ہی بہترین آتی ہے اس کیمرے میں بلٹ ان وائی فائی بھی ہے بلو ٹوٹ بھی ہے آپ ویڈیوز وغیرہ اور ایمیجز وغیرہ ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں موبائل میں اور موبائل ایپ سے موبائل میں کر سکتے ہیں یا لیپ ٹوپ میں بھی کر سکتے ہیں تو وہ پروسس بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس کیمرہ کی جو باڈی ہے وہ آپ کو تصویروں میں تھوڑی بڑی نظر آتی ہے لیکن جب آپ اس کو ریال میں لیں گے تو اس کی باڈی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے کیمرے کی جو باڈی ہے وہ سمال ہے لیکن یہ ہے کہ ہیوی ہے آپ جب اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھی بلٹ کوالٹی سے بنی ہوئی ہے اور وزنی فیل ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی اس پر محنت ہوئی ہے اس کیمرے کا جو بلٹ ان مائک ہے وہ بہت اچھا ہے ابھی جو ویڈیو بن رہی ہے یہ والی جو آپ سن رہے ہیں یہ بلٹ ان مائک سے جو کالٹی آ رہی ہے وہ آپ کو سنائی دے رہی ہے باقی اس کے ساتھ آپ ایکسٹرنل مائک بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ ایکسٹرنل مائک یوز کریں گے تو اس کی جو آڈیو کالٹی ہے وہ اور بھی بہتر ہو جائے گی لیکن یہ جو آواز آپ کو آ رہی ہے یہ بلٹ ان مائک کی ہے جب آپ نیا کیمرہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کٹ لنس آتا ہے جو کہ ہے 15x45mm اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بیٹری ملتی ہے 15x45mm لنس کے ساتھ اس کیمرہ کے بیٹری ٹائمنگ ہے وہ ایک گھنٹہ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک اور ایکسٹرنل بیٹری لینی پڑتی ہے تب آپ جا کے 3-4 گھنٹے کا شوٹ اس سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ 50mm یا اڈاپٹر کے ساتھ کوئی بھی لینس یوز کریں گے تب اس کی بیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اس کیمرے میں آپ کو بلٹ ان سٹیبلیزیشن بھی ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہینڈ ہیلڈ شوٹ کر رہے ہیں تو کیمرہ تھوڑا بہت اگر ہلتا ہے تو کیمرے میں اتنی جان ہے کہ یہ آپ کی فوٹیج کو سٹیبل رکھتا ہے ایک اور اڈوانٹیج جو اس کیمرے کا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اڈاپٹرز ہوں تو آپ کینن کے کوئی بھی لینسز آپ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فلیش بھی ملتی ہے بلٹ ان جو کہ کیمرے کے اوپر ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں وہ ریکمنڈ نہیں کروں گا وہ اتنی اچھی نہیں ہے اگر آپ نے پروفیشنل فوٹوگرافی کرنی ہے تو آپ کو ایکسٹرنل ایک فلیش لگانی پڑے گی جس سے آپ فوٹوز بنائیں ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج اس کیمرے کا یہ ہے کہ اس کیمرے کے ساتھ جو اس کی LCD ہے جو اس کی سکرین ہے وہ فلیپیبل ہے فلیپیبل سکرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سکرین کو اپنی طرف موڈ کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں اور ویلوگز وغیرہ بناتے ہیں اکیلے تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ شارٹ کیسی آرہی ہے کمپوزیشن ٹھیک ہے شارٹ کی یا نہیں تو آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ میرے سامنے ابھی اس طرف یہ جو ہے نا سکرین رائٹ سائیڈ پر میری تو یہ فلیپیبل ہے میں اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں ایک اور خاص بات جو اس کیمرے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس سے ایمیجز وغیرہ بناتے ہیں وہ RAW فارمیٹ میں سیو ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی پوسٹ پروڈکشن میں ایمیجز پر کام کرنا ہو ایڈٹ کرنا ہو تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے جی پیگ میں بھی ہو جاتی ہیں اور RAW میں بھی ہو جاتی ہیں تو یہ اس کیمرے کا بہت بڑا فائدہ ہے جو کہ کافی سارے میررلیس کیمراز میں پہلے نہیں تھا دوسرا ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوں تو آپ شوٹ کے دوران ریکارڈنگ کے دوران اس کی جو ہے وہ ایکسپوجر وغیرہ چین کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ویڈیو میں چین کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی میں چین کرتا ہوں اس کا ایکسپوجر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ایکسپوجر ہے وہ زیرو پہ ہے اس کو میں مائنس میں لے کے جاتا ہوں تو یہ ابھی میں اس کو مائنس میں لے کے ہوں تو آپ کو میرا جی شکل ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی ابھی میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں یہ دیکھیں پلس تھری ہو گیا ہے مطلب بہت زیادہ جو ہے اس میں روشنی ہو گیا ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے اس کو کم کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کا ایکسپوجر ہے یہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو چین کر سکتے ہیں جو کہ بڑا ہیلپ فل ہے اس کیمرہ میں آپ کو انٹی ایسی اور پال دونوں موڈ ملتے ہیں تھرٹی فریم پر سیکنڈ پر بھی آپ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں سکسٹی فریم پر سیکنڈ پر بھی آپ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں الٹرا ایچ ڈی یعنی یہ انیس بیس دس اسی یا بارہ اسی ساتھ سو بیس ان دونوں میں آپ شوٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹونٹی فریم پر سیکنڈ پر بھی ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں اور ففٹی فریم پر سیکنڈ پر بھی ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے فورکے میں شوٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن فورکے میں کروپ آ جاتا ہے اس کیمرے میں ایمیجز وغیرہ بنانے کے لیے آپ جب کسی سبجیکٹ کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لئے الیکٹرونک ویو فائنڈر ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اوورال بات کی جائے اس کیمرے کی تو یہ جتنی بھی ساری خصوصیات میں نے اس کیمرے کی بتائی ہیں بہت ہی اچھی ہیں اور اگر آپ نے انٹری لیول کا کیمرہ لینا ہے اور انٹری لیول کے میررلیس کیمرہ میں یہ کینن ایم فیفٹی بیسٹ ہے مجھے یوز کرتے ہوئے ایک سال ہو گیا جتنا بھی ایکسپیرینس اور جتنی بھی میں نے یہ باتیں شیئر کی ہیں یہ یوزر کے پروسپیکٹیب سے کی ہیں اور ایزا کیمرہ ایکسپرٹ نہیں کی اور اگر آپ نے آپ کا بجٹ ہے کوئی ایک لاکھ تک اور اس میں آپ نے کوئی کیمرہ لینا ہے تو میرے خیال سے آپ کو یہ کیمرہ لینا چاہیے اور اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے کیمرہ موجود ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے جتنی بھی چیزیں کور کی ہیں ان میں تیکنیکل چیزیں بہت زیادہ نہیں کور کی تھوڑی بہت ٹیکنیکل چیزیں کور کی ہیں اور ٹیکنیکل چیزیں اس وجہ سے کور نہیں کی کہ اگر کسی بندے کو اتنی زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں لچھاؤ گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ یہ کیمرہ لیتے ہیں تو اس کی جو ہے کیا کیا خوبیاں ہیں اب بات کی جائے اس کے ڈراب ایکس کی کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں تو خامیاں میرے خیال سے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی جو بیٹر ٹائمنگ ہے وہ باقی جو بڑے کیمراز ہوتے ہیں فل فریم جو کیمراز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی بیٹر ٹائمنگ کم ہے جب آپ اس کے اوپر 50 ام ام یا کوئی اس طرح کا لینز یوز کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو اڈاپٹر یوز کرنا پڑتا ہے تو بیٹر ٹائمنگ اور بھی کام ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایکسٹرنل بیٹریز لینے کی ضرورت پڑے گی ایک اور ڈراب ایک جو اس کیمرے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ سمال ہے تو یہ ایک اس کا فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے ٹرائپ آرڈ پر اس کو لگا کے وی لاؤگز وغیرہ بنا سکتے ہیں جبکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی پروفیشنل شوٹ پر لے جائیں تو وہ جو کلائنٹ ہوگا آپ کا یا جو بھی کوئی کمپنی ہوگی تو وہ سیریز نہیں لیتے اس چیز کو کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے کیمرے زیادہ بڑے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پروفیشنل کیمرہ ہے تو ویڈیو کی کوالٹی کی لحاظ سے بلکل پروفیشنل ہے لیکن اگر لک کی لحاظ سے دیکھا جائیں تو یہ کیمرہ آپ کو چھوٹا سا لگتا ہے یہ اس کا ایک ڈراب ایک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ لینے چاہیے کہ کوئی بھی کیمرہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر کیمرے کے جو ہے وہ ڈراب ایکس ہوتے ہیں تو خوبیاں بھی ہیں کیمرے کی خامیاں بھی ہیں لیکن میرے خیال سے خوبیاں زیادہ ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ کو یہ کیمرہ لینا چاہیے تو یہ تھا میرا ریویو اس کیمرے کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو آپ مجھے یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں میری انسٹاگرام کی آئی ڈی کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ